مدنی کافروں میں سفر کرنے سے ختم ہوں گی نیکی کی دعویٰ دعام کر کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے سے ختم ہوں گی منہ تو ایشوز تو آتے ہیں آج ایک ایشو آیا ہے آٹھ دن کے بعد ایک اور ایشو آ جائے گا ساری قوم ایک ایشو کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے اوہ اوہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں پوسٹیں چل رہی ہیں افسوس چل رہی ہیں یہ سب میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا مگر ہمیشہ بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ ساری کی ساری تشویح چار دن کی ہے چار دن کے بعد ایک نیا ایشو ہوگا لوگ بھول جائیں گے پھر چار دن کے بعد ایک نیا ایشو ہوگا لوگ بھول جائیں گے پھر چار دن کے بعد نیا ایشو ہوگا لوگ بھول جائیں گے مگر یاد رکو دعوت اسلامی نہیں بھولتی ہم نے ہم نہیں بھولے ہم نے ڈین مارک میں جا کر حسن و جمال مصطفی مسجد بنائی الحمدللہ ہم نہیں بھولے ہم نے الحمدللہ فرانس میں جا کر دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بنایا ہے ہم نہیں بھولے دعوت اسلامی نہیں بھولتی دعوت اسلامی نہیں بھولتی مگر دعوت اسلامی کے کام کا انداز عشق رسول کو عام کرنے کا انداز خوف خدا کو لوگوں تک پہنچانے کا انداز نیکی کی دعوت کو پہنچانے کا انداز یہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے مجھے الحمدللہ رب کریم کی رحمت اور میں خاص طور پر رب کریم کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرے حمیل سنت کا طریقہ کار میرے پیرو مرشید حمیل سنت جو طریقہ کار آج دعوت اسلامی کو دیا ہے امریکہ کے کونے سے جائیں کینیڈا تک ساتھ افریقہ کے نیچے تک آئیں نیوزیلینڈ کے فیجی تک جائیں رشیہ کے اس کونے تک جائیں آپ دنیا کے چاروں کونوں کا جائزہ لے لیں اور اندر باہر ہر جگہ کا جائزہ لے لیں دنیا کا کوئی ایک چکرہ مجھے پتا نہیں ہے جو دعوت اسلامی کے لئے نو گو ایریہ ہو باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلام اسلام کی دعوت ہے ہمیں دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے الحمدللہ ہمیں دنیا بھر میں جانا ہے